کہتے ہیں انٹلجکل لوگ ہیں ڈاکٹرز میں چلے جائیں اور جتنے پروفیشنلیں چلے جائیں سب آپ کو ایک بات کہیں گے کہ اب ان کا موقف ہے کیا ہے کہ ہمیں صوبہ آزارہ چاہیے ہمیں خیبر پختون خواہ نہیں چاہیے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ خیبر پختون خواہ ہے تو پھر آپ لوگ اس کا پرچار کر رہے ہیں ان سے پہلے تو آپ کی جو قیادت ہے پانچ آپشنز دیئے تھے انہوں نے اس کے اندر ابحسین تھا افغانیہ تھا خیبر تھا پختونستان اور پختون خواہ تھا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے آپسن دیا کہ ان میں سے آپ جو چننا چاہتے ہیں انہوں نے اکومیڈیٹ کرنے کے لیے نون لیگ کا انہوں نے خیبر کو ساتھ کر دیا وہ اب پریفیکس ہے پختون خواہ بعد میں آتا ہے تو یہ ہزارے کا اچانک آپ لوگوں نے اس کو آج میں جتنے بھی لوگوں سے ملا انہوں نے کہتے ہیں ہمیں تو ہزارے کا صوبہ چاہیے میں ارز کروں کہ بڑا پیارا کہ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں کی پہلے کرنے چاہیے تھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم تمام ادارہ کے لوگوں نے ہمارے چونکہ ممران اسمبلی تھے ان پر اعتماد کیا ہے مکمل اعتماد کہ ہمارے جو حقوق ہیں ہماری جو شناخت ہے اس پر کبھی کچھ خودے بازی نہیں ہوگی یہ ہمارا موقف تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کس وجہ سے یہ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا موقف ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک سوال کروں گا کہ اے این پی کی حکومت ہے دو سال سے اس ہیریے کے ہیج کریں ان سے ہم بات کریں گے ڈاکس اب یہ جو فیصلہ ہو چکا ہے منتخب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے جمہوریت پہ آپ لوگ یقین رکھنے والے لوگ ہیں تو اب آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے اس کے اوپر دیکھیں جی جمہوریت کے اوپر ہم بالکل یقین رکھتے ہیں لیکن اعتراض یہ ہے کہ ہمیں بالکل کسی نے کانفرنس میں نہیں لیا ہمارے جو وہاں پہ نمائندے تھے انہوں نے کوئی عقادہ نہیں کیا ان کو اچھی طریقے سے پتہ تھا انہوں نے اس لیے پہلے سٹینڈ لیا تھا انواز شریف سے سٹینڈ لیا تھا لیکن کیا اس لیے لیا تھا کہ پہلے پخت انخواہ آرام تھا اور اب وہ اس کو خیبر لگا کے انہوں نے علال کرتے ہیں دیکھیں نا آپ یہی وجہ تو یہی ہے کہ خیبر کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے صوبہ یہ آزارہ پخت انخواہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا ابھی تو ہماری ایک ہی بات ہے کہ یا اس نام کو واپس لیا جائے یا ہمیں اپنا صوبہ دیا جائے اس سے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہے اور جب تک صوبہ نہیں آتا اس وقت تک ہمیں ادھر سے نکال کے اس صوبہ پخت انخواہ جو بھی این کا وہ اس سے نکال کے ہمیں اسلام آباد کے ساتھ لگایا جائے فرٹرل اس کے ساتھ لگایا جائے پھر ہم یہ جتنی بھی ہماری یہ اتجاد یا تحریک ہے اس کو کب ہم بند کریں لیکن پچھلے جتنے دنوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے زیادہ فوکس جو ہے وہ اٹھبا دیئے آپ لوگ آزارہ کی بات کرتے ہیں اس میں بڑا گرام ہے کوئستان ہے مانسیرہ ہے ہریپور بھی ہے وہاں پہ یعنی بڑی مومنٹ ہمیں دکھائی نہیں دیا جی تک بجا کیا ہے میرا تو ایک خیال ہے جی کہ بوٹ ٹھیک تھاں قسم کی مومنٹ آج بھی ہو رہی ہے آہیپور میں بھی مانسیرہ میں بھی ہو رہی ہے بڑا گرام میں کوئستان میں بھی ہو رہی ہے یہ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے سٹرنٹ سٹرنٹ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے نا اب دیکھیں نا جب تک یعنی یہ میسیج نہیں جائے گا کہ آپ لوگ کے ساتھ لوگ ہیں ٹھیک ہے نا بالکل تو تب تک بعض لوگ تو دکانے اس کی بھی بند کر دیتے ہیں نا کہ جب ماب ہوتی ہے اب آپ کے ساتھ بھی دیکھیں ینگ لوگ ہیں بچے ہیں لوگ ڈر کے بھی دکانے بند کر دیتے ہیں نا اپنی ویل سے جو لوگ اور پھر وہ آپ لوگ کے ساتھ خود سے چلنا شروع کر دیں وہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں بھی وقت لگے گا وہ اتنی سٹرنٹ آپ لوگ کے پاس نہیں ہیں دیکھیں سر روم واز روم واز ناٹ بیڑن اے دی اس کے لئے ٹائم لگتا ہے اس کے لئے ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں پچھلے